ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند سوامی جی میں پا اور ویچار کا جو ہے ڈیفرنس جاننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا پرسٹ بھومی بتا دوں کہ جین دھرم بہاور ویچار کیا مانتا ہے کہ شد آتما اس کے ساتھ کارمند شریر جو کی ایک سو اڑتالیس کرم کی دروی کرم کی جو پرکرتیاں وہ جڑی ہوئی ہیں وہ کارمند شریر۔ تو دونوں جب جڑے رہتے ہیں دونوں جب وہی حرکت کرتے یعنی جب جو واسطہ کے اندر جو پراربد یا ادھے ہوتا ہے تو ایک اس کا ادھے وشائے بنتا ہے ادھے وشائے سے جو ہے وہ لیشائے بنتی وہ کلر لیس ہوتی ہے وہ شبدہ تیت ہوتی ہے وہ کلر لیس لیشیا ہے جب تیجس شریر کے ساتھ میں جڑتی ہے تو ان کو جو شب اور اشب لیشیا یعنی کرشنیل کاپو ہوتے ہیں جو پدمشکل لیشیا کے الگ الگر کلر ملتے ہیں اور وہ لیشیا ہے جیسے جیسے بیتر کا ادھے باو ہے اس کے اندروپ ہمارے شریر کے اندر انڈوکلائنٹس لینڈ ہوتی ہے تو یہ دونوں تیجس شریر میں انڈوکلائنٹ لینڈ اور جو ہماری آنے والی لیشیاں جڑ جاتے ہیں جڑ کر کے وہ لیکوڈ فارم ہے پہلے تو وائیبریشن تھے کلرلیس کلرڈ ہو گئے تھے وائیبریشن تھے اور شبدہ تیت تھے اور جو ہی وہ بھاو بولتے ہیں ان کو وہ بھاو جب انڈوکلائنٹ لینڈ کے اندر دربی روپ میں آ جاتا ہے تب اس کو شبد مل جاتے ہیں وہ ویچار مل جاتے ہیں اور ویچار کے بعد پھر من آتا ہے اور پھر ساری پرکیرے آتی ہے ہمارا ویچار شریر یہ وہ سارا ہوتا ہے تو میں ادھیاتم ویجیان کی درستی سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بھاو اور ویچار میں کیا انتر ہے اور کیا سممند ہے ان کا کرپیہ بتائی یہ بہت سارے لوگوں کا یہ پرسنہ ہے کہ آخر ویچار کس کو کہیں گے بھاو کس کو کہیں گے اور سبھی لوگ اس کے اندر دویدھا میں ہے پزل میں ہے کہ کوئی ہم کو انتیم ستیا یا انتیم سولیشن یا انتیم پریبھاشا نہیں ملتے ہی ہم کو ویچار اور بھاو کی حالانکہ آدھیاتم ویجیان کے اندر تو بیلکل کلیر ہے نو کنفیشن آدھیاتم ویجیان کے اندر قدرتی کانون کے مطابق ہر ویکتی اپنا من لے کے آتا ہے من کا ملتب ہوتا ہے ویچار جو ہر سمائے بیچار اندر چلتے ہی رہتے ہیں وہ آٹو موڈ سسٹم ہے آپ کو نہیں کرنا ہے تو بھی آئیں گے کیونکہ آپ کرتے نہیں ہیں جب کوئی چیز آٹو موڈ ہوتی ہے اور جب آپ پیدا ہوئے تو پلے ہو گئی مر جاؤں گے تو بند ہو جائیں گے تو اس میں آٹو موڈ کا مطلب ہوتا ہے بیچار چلتے ہی رہیں گے آپ کو کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں رہے گا وہ تو آتا ہی رہے گا آپ کو نہیں کرنا ہے تو بھی آئے گا آپ کو اچھا کرنا ہے تو بھی برائے گا اور برا کرنا ہے تو بھی اچھا آئے گا یعنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کوئیتے میں اب ایک گھنٹہ دھیان کروں گا تو بھی بیچار آئے گا آپ کہتا ہے میرے کو دس بجا ہے رات کو سو جانا چاہتا ہوں تو ویچار آئے گے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مگر وہ ویچار ہے وہ آتے ہی رہیں گے آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے یہ ان کی لائف ہے اور جس پرکار سے امیرے ویچاروں کو لپیٹا ہے اسی پرکار سے وہ نکلتا ہے تو آدھیات ممارک میں ویچار اپنے آپ آتے ہیں کرتے نہیں ہیں مگر کہیں بودھی سالی لوگ ایسا بھی پرسن کریں گے تو کیونکہ یہ آپ کے مند میں آئے اس سے پہلے میں اتر گئے تو کہ بھی کوئی سنجوگ آتا ہے تو اس کے لئے تو ہم سوچتے ہیں جیسے ہم کو باہرگاہ جانا ہے نوکری کرنا ہے پڑھائی کرنا ہے کچھ کام کرنا ہے کچھ پلان کرنا ہے تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے باد میں ہوتا ہے تو یہ تو ویچار ہم کرتے ہیں چلو رات کو سوتے سمجھ آتا ہے ہم دھیان کرتے ہیں تو اپنے آپ آتا ہے ہم نہیں ویچارتے ہیں تو بھی اپنے آپ آتا ہے مان لیتے ہیں مگر یہ سنجوگ میں تو ہم کرتے ہیں تو قدرت کا قانون کہتے ہیں یہ ویچار کرنے کا سنجوگ کس نے دیا قدرت بس تو قدرت نے جو سنجوگ دیا اس کے ریلیٹڈ ویچار بھی آہیں گے وہ ان بیلٹ ہے کیا ہے سنجوگ بھی ان بیلٹ ہے ویچار بھی ان بیلٹ ہے اور سپیچ بھی ان بیلٹ ہے تو اسی لئے ہم ویچار کرتے ہیں نہیں یہ آتے ہیں دوسری بات بھاو بتایا تو بھاو کیا ہے تو پہلے میں چھوٹی سی بات بتا دوں ویچار دھارہ دو پرکار کی ہے ایک ڈسچارج من ایک چارج من جین پریباسہ میں دربی من اور بھاو من بتایا ہے دربی کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹک آٹوموڑ میکینیکل بھاو من کا مطلب ہوتا ہے چارج من پرشارت والا من چوئیز والا من اپیوگ والا من پھر بھاو آیا بھاو بھی دو پرکار کے ہے ایک بھاو ہم جیون میں کرتے ہیں ہم کو کھیلنا ہے ہم کو پڑھائی کرنا ہے ہم کو ڈگری پرابت کرنا ہے ہم کو جوب یا بزنیس کرنا ہے ہم کو پروپیسر ڈاکٹر چٹر اکاؤنٹر انجینر بننا ہے ہم کو سادھی کرنا ہے ہم کو بچے پیدا کرنا ہے ہم کو بزنیس شاپ انڈسٹری لگانا ہے ایسے ایسے بھاو کریں گے ہم کو اچھا کپڑا پہننا ہے کھانا ہے پینا ہے ہاٹل میں جانا ہے گھومنا ہے دنیا میں جانا ہے دنیا کو دیکھنا ہے ایسے بھاو ہوں گے ہم گولڈ سیلور ڈائیمنڈ پرابت کرنا ہے لینا ہے وہ بھی بھاو ہوں گے ہم کو ویہیکلز لینا ہے ٹو ویلر فور ویلر بغیرے بغیرے تو بھاو تو آئیں گے تو اس میں آپ ٹیپنیشن کیا بتاؤں گے تو آدھیات ممارک میں ہر پریشتی کا لائن اوپ ڈیمارکیشن بنا دیا ٹیپنیشن نو پزل نو کنفیشن جو بھاو اس بھاو کے ساتھ جڑے ہیں جیسے میرے کو سازی کرنا ہے تو یہ بھاو اس بھاو کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں میرے کو دنیا گھومنا ہے تو یہ بھاو اس بھاو کے ساتھ جڑا ہے میرے کو ڈگری پر ڈاکٹر بننا ہے اس بھاو کے ساتھ جڑا ہے میرے کو بزنیس کرنا ہے انڈیسٹری چلانا ہے شاپ لگانا ہے اس بھاو کے ساتھ جڑا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھاو اس بھاو کے ساتھ جڑے ہیں چاہے اس کا ریزلٹ آئے یا نہ بھی آئے وہ ادھے کرم کے عادی نے مگر بھاو ہونا وہ بھی ادھے کرم کے عادی نے رسچارج ہے اس میں سے کئی بھاو کا ریزلٹ آئے گا کہیں کا نہیں آئے گا وہ آپ کا پاپ پورنے کا کھیل ہے تو یہ ڈسچارج بھاو ہے connected with this birth اور دوسرا بھاو ہے چارج بھاو دربی بھاو یہ ڈسچارج بھاو ہے وہ چارج بھاو ہے چارج بھاو کس کو کہیں گے definition چارج بھاو بنتا ہے پچھلے افتار کا ڈیولوپمنٹ ورطمان سنجوب اور ورطمان کا گیان یہ تینوں کو ملا کے ہم سار نکالتے ہیں اور سار نکال کے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جیون بھلے ہی ایسا ہے مگر ایسا ہونا چاہیے یہ ہمارا بھاو ہے بھلے ہی ہم پڑے نہیں ہیں مگر ہمارا بھاو ہے کہ ہم کو پڑھائی بھی کرنا چاہیے بھلے ہی ہم نے سادھی کیا ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ اگر مقتی کے مارک میں جانا ہے تو ہم کو تیاغ لینا چاہیے تو یہ بھاو ہو گیا بھلے ہی ہمارا بھرطمان جیون سادھن سمپتی سبد اور ستہ کے ساتھ جڑا ہے مگر ہمارا بھاو ہے کہ ہم اس سب کو تیاغ کریں اور آج مکلیان کے مارک میں آگے جائے یہ بھاو تو کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو ایسی بہت ساری پریشتیاں ہیں آج لوگ جواب کرتے ہیں پھر چالیس پتہ سال کے بعد کہ اس کی اچھا تو یہ تھا کوئی پروفیشن یا بزنیس ہوتا تو اچھا کوئی پروفیشن اور بزنیس والا کہتا ہے کیا کریں گے چوبیس گھنٹہ کام کرنا ہے جمعہ داری آتی ہے فون بھی آتا ہے اس سے اچھا نوکر ہی کہ بھی آن گھنٹہ کام کرو پھر ٹینشن مک تو یعنی ہر وقتی اپنی پریشتیوں کا ساراؤں سے نکال کے بھاو کرتے ہیں تو بھاو الگ چیز ہوتی ہے اور ادھے کرمہ الگ چیز ہوتا ہے تو لائیو بھاو کو ہی بھاو کہیں گے لائیو من کو ہی من کہیں گے باقی میکینیکل مائن اور میکینیکل بھاو یا تو ڈسچار بھاو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو بھاو اور بیچار سبد میں بہت انتر ہے بھاو کا مطلب ہوتا ہے آپ نے آپ کے گیان درسن کا اپیوگ کر کے سنجوگ میں سے سار نکال کے آپ نے انٹینشن کریا ہے اور وہ انٹینشن کی پروسیس ہوتی ہے من بودھی چیتہ ہنکار میں اس سے سپیچ اور ایکشن کے بھاو بنتے ہیں اور یہ من بودھی چیتہ ہنکار کی جو پروسیسنگ فیکٹری ہے یہاں چارج ہے یہاں ڈسچارج ہو جائے گی نیکسٹ برث میں اور سپیچ اور ایکشن کے سنجوگ ہم کو قدرت دیں گے تو یہ بھاو کا فل نیکسٹ برث میں آتا ہے تو اسی لئے ایسے سائیکل چلتی رہے گی تقریب کاشا اور ایفہ چلتی رہے گیا ہے تو بھاو اس نکہ کرنے کے ساتھ کیا ش rotational یا رک ہو رہے گیا ہے اور مائی سے انٹینشن کے مارے یہ سبکا ہے اسے ہونکار کوار شعوردانے کو نیکسٹ برث میں آتا ہے جو ایکشن کے رہے گایا ہے اس پرکار سے یہ بھاو اور وچار دونوں الگ ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگوں نے جس پرکار سے سنا میری باتوں کو سانتی سے اور ایک دو بار سننا ادھیان کرنا میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کوئی بات difficult نہیں ہے تو آئیے ہم سب یہی آدھیات میں ویڈیان کو اور گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کر کے اپنا ہی جیون اور اپنی درشتری دھنے بنا ہے سوامی جی ابھی جو سنسار میں جو چل رہا ہے وہ پورا سات پوائنٹ آٹھ عرب کی جنسنگیا کے اندر جو چل رہا ہے اس کو میں ادھیاتم ویڈیان کے طریقے سے جوڑنا چاہتا ہوں آپ کے مکاربن سے تاکہ کی لوگوں کو سچا گیان بن جائے سبھی جو مکیتا لوگ ہیں وہاں اسی جیون کو آنند مئے بنانے کے لیے بھاگا دوڑ کرتے ہیں اور اسی کوئی اپنا آدھار بناتے ہیں اپنا لکشے بناتے ہیں کروڑ پتی ارب پتی بننے کا یا کوئی بڑا انڈسٹلیسٹ بننے کا کچھ بھی اس کو اس کو وہ پرشارت کہتے ہیں کیا وہ پرشارت ہے اور وہی کیا جانا چاہیے یا اس کے آگے بھی کوئی بات ہے کیونکہ مانو مستشک ہے وہ سمپون ڈیولپمنٹ والا ہے یہاں ہم کوئی نیو نہیں لگائیں گے ہمارے اگلے بھو کی مکش کی ڈیولپمنٹ کی گیان درشن کو اور پیور کرنے کی ریفائن کرنے کی تو پھر ہم آگے کہاں جائیں گے کہاں بھٹکتے رہیں گے تو سوامی جی اس کو پورا کلیر کھیج کر کے بتائیے اگر ریل ریلیٹیو پرشارت آخر کیا چیز ہے دنیا کے لوگ عام جنتہ ماسوب پیپل وہ تو من وچن کائی کی کریا کو ہی پرشارت مانتے ہیں اور منواتے ہیں ہمارے سادو سن سنیاسی بھی ان کو ہی پرشارت مانتے ہیں اور منواتے ہیں یعنی من کی کریا کو وانی کی کریا کو دے کی کریا کو ہی پرشارت مانتے ہیں اور منواتے ہیں اور اسی لئے ہمارا سماس تو اسی کے اوپر چلتا ہے چاہے ساماجیک بات ہے چاہے فیملی کے بات ہے چاہے دھارمیک بات ہے چاہے کومیرشل بات ہے سب یہ باتیں کومن ہیں کہ کریا کرنے سے ہی ہم پرشارت کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں مگر ہم کوئی ایک بات سمجھنی پڑھے گی دنیا کے لوگ اگر کریا کو ہی پرشارت مانتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مانتہ کیونکہ ان کے پیشے لوجیکل آرگیومنٹ بھی ہے کہ ہمار کیا سب کچھ کرواتی قدرت ہے تو ہم کچھ نہیں کرے کیا ہم بیٹھے رہے سوتے رہے کیا اسے ہماری پرگتی ہوگی مگر یہ ایک انلوجیکل ترک ہے اور سیدھانتیک ترک ہے جب سیدھان سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ترک سیدھان کے روپ سے ٹھیک نہیں ہے کوئی جگہ بیٹھتا ہی نہیں ہے پرشارت سبد ہم نے تو بچپن سے ہی مانا ہے کہ منوچن کائے کی کریا وہ پرشارت نہیں ہے پرشارت سبد منوچن کائے سے جڑا نہیں ہے پرشارت سبد بھاو سے جڑا ہے دھشتی سے جڑا ہے پرتشتیت آتما سے جڑا ہے منوچن کائے کا رول کرموں کی بھوکتان کا سادن مات رہے پرتشتیت آتما کا رول بھاو کرنا پرشارت کرنا نئی بیج ڈالنا دھشتی کو پریپکو کرنا کہ پرتشتیت آتما کا کام ہے اور آتما کیٹالیسٹ سوہ پر پرکا شکے تینوں کا رول الگ ہے ایک سوہباؤ میں ہے ایک پرشارت میں ہے ایک پرنیم میں ہے تینوں کی ڈیوٹی 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 ڈیوٹریز ڈیوٹریز سائنس مگر سماج میں اور دھرم میں ایسی باتیں نہیں بتاتے ہیں ان کی بھی وجہ ہے وہ میں ہم الگ سبجیکٹ میں رہیں گے تو واسطوں میں پرشارت کس کو کہیں گے پرشارت بھاو سے ہوتا ہے اور بھاو آپ کے گیاندرسن کے مطابط ہوتے ہیں جو سمیہ کا آپ کا لائف گیاندرسن ہے اسی سمیہ جو بھاو ہوں گے وہ آپ کے بھاو ہوں گے اس سمیہ کے گیاندرسن کے مطابط بھاو بنتے ہیں ہمارے پاس جو گیاندرسن ستہ میں پڑا ہے اس کا use کر بھی سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے ہو مگر بھاو بنیں گے اس سمیہ کے اس اکشان کے گیاندرسن کے مطابط تو بھاو گیان اور درسن کی پریپکتہ سے ہوتے ہیں اور بھاو بنانے کی لیے یا بھاو کرنے کی لیے ہمارا ڈیولوپمنٹ بھی ہیلپ کرتا ہے ورطمان سنجھوک بھی ہیلپ کرتا ہے اور یہ ورطمین ملا ہوا نیا گیان بھی ہیلپ کرتا ہے یہ تینوں کو ملا کے سار نکال کے ہم بھاو کر سکتے بھاو is connected with your interest values and interest value کتنی ہے اس کے اوپر ادھارت ہے تو ہم ہمارا intention کیا ہے ہمارا interest کیا ہے ہم اس کے value کیا کرتے اس کے مطابط آپ کی بھاو ہوں کبھی راگ میں interest ہو گا تو راگ کے بھاو ہوں گے دویس میں interest ہو گا تو دویس کے بھاو ہوں گے کبھی وقت یا بستوک میں انٹریس ہو گا تو اس پرکار کے بھاو ہوں گے کبھی سازن بھاو کبھی سازو سن 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 میں انٹریس ہو گا تو اس پرکار کے بھاو ہوں گے کبھی بڑا انسان بن بن ہے تو اس پرکار کے بھاو ہوں گے کبھی دنیا کو گھوم وال ان انٹینشن اور بھاو ہمارا گیان درسن جو ہے مول سبجیک ہے جیسا گیان درسن بیشا بھاو تو بھاو سبج جو ہے بہت سمجھنے والی بات بھاو ہی تو پورشا تھے بھاو سے ہی تو بھاو ہے جیسا بھاو جیسا بھاو جیس بھاو بھاو نہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم نے بھاو کے بارے میں یا بیچار کے بارے میں بہت کچھ باتیں بتا دیا ہے اور یہ جو بھاو میں آپ کہیں گے کیا کچھ نہیں کرنے کا نہیں آپ کر سکتے منو چند کائی کو بدل نہیں سکتے مگر منو چند کائی کو شٹاوپ کرنے کا کچھ نے کہا آپ کہتے میں سوتا رہوں گا کچھ نے کہا آپ سوتا رہوں گے آپ کے پاس جب سواس رہنے کی سکتی نہیں تو کیا منو چند کائی کنٹرول آپ ہے کس سونا نہ سونا آپ کی بات نہیں ہے ایکش انڈ ہوگا آیا تو چھ مینے تک سوتے رہوں گے ایکٹی ہوں گے تو بھی اور آپ کو ایکٹی ہونا ہے مگر کام نہیں ملے گا تو گھر پہ بیٹھے رہنا پڑے گا تو اس لئے میں کہتا ہوں آئی ہم سب آدھیات میں ویگیان کو اور گور دستری سے اتھات کو سمجھ نے کی کوشت کریں اور ہماری دستری اور مشال اور مانگری موسیقی